کیپٹن قدیر شہید ایک پاکستانی ہیرو یہ انسان نہیں فرشتہ تھا وطن کی مٹی کی محبت میں اس فرشتے نے خود کو مٹی مٹی کر دیا کیپٹن قدیر کا تعلق ایک بہت بڑے ذمہ دار گھرانے سے تھا خود کیپٹن قدیر تین سو اکڑ قابل کاشت رازی کا ذاتی مالک تھا سونے کا چمچاں موں میں لیا پیدا ہوا یہ نوجوان جب بڑا ہوا تو وطن عزیز کی حفاظت کے لیے پاک فوج میں بھرتی ہو گیا اس کے رشتہ داروں نے اس پر بہت تنز کیا کہ جب روپیا پیسہ گھر کی ریل پیل ہے تو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے تنخہ پر نوکر بن رہے ہو یہ سن کر کیپٹن قدیر کا خون جوش مارنے لگا اور چیخ کر کہا فوجی تنخہ کے لیے بھرتی نہیں ہوتا فوجی تو وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر بنتے ہیں اور میں اس ملک پر اپنا تن مندھن سب قربان کر دوں گا یہی جذبہ لے کر یہ نوجوان فوج میں سیکن لیپٹینٹ بھرتی ہوتا ہے مقابلے کا امتحان پاس کرکتے اور ترقی کرکے کیپٹن بن جاتا ہے اس کا جذبہ دیکھ کر اسے خفیہ انٹیلیجنس میں بھرتی کر دیا جاتا ہے جہاں پر مزید اسے بلوچستان میں خفیہ مشن پر بھیج دیا جاتا ہے اس کے ذمہ یہ مشن لگایا جاتا ہے کہ بلوچستان میں راہ کا نیٹ ورک تلاش کرنا ہے اور دہشتگردوں کو ختم کرنا ہے راہ کے نیٹ ورک کو تلاش کرنے کے لیے مٹی کی محبت میں یہ جنونی انسان جس نے اپنی ساری جوانی نرم گرم بستروں پر گزاری جہاں گھر میں نوکر چاکر کی بھرمار تھی ایک ایک چیز بستر پر نوکر چاکر آرڈر کر کے لے آتے تھے مگر آفرین آفرین اس شیر دل ہیرو کی اپنے دیز کو دشمنوں سے بچانے کے لیے یہ جنونی کورا چننے والا بن جاتا ہے اور پورے تین سال یہ جنونی بلوچستان کے مختلف شہروں میں فقیر بن کر کورا چنتے چنتے گزار دیتا ہے اس کا بستر بھی کورا کرکن کا ڈھیر وہی ہوتا ہے اس کا کھانا پینا سخت ترین سردیوں میں یہ جنونی ایک نہایت پدبودار پھٹے پرانے کمبل میں کھلے آسمان تلے راتیں گزارتا ہے صرف دیز کی حفاظت کے لیے آخر اس کی محنت رنگ لے آتی ہے وہ یہ راہ کے بہت بڑے نیٹورک کلبوشن تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو کلبوشن جیسے مشہور و معروف دشتگرد کو پکڑنے کے پیچھے اس جنونی مارخور کی تین سال کی محنت ہوتی ہے اور اس ماہ رمضان کے آگاز میں سلمان نامی دشتگرد جس کو مارتے مارتے ہمارے کرنل سحیل خود شہید ہو گئے تھے اس کی اطلاع دینے والا بھی یہی مارخور ایک پاکستان کا جیالہ اور ایک پاکستان کا محبے وطن انسان تھا آج بلوچستان میں جو امن و اوان قائم ہوا ہے تو اس کے پیچھے اس جنونی نوجوان کا بہت بڑا کردار ہے کیپٹن قدیر کے اتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں کہ لکھنے کے لیے کتابیں کم پڑ جائیں میں سوچ رہا ہوں دوستو یہ کیسا انسان تھا تین سو اکڑ ارادی کا مالک شخص کس طرح تین سال کورا چننے والا فقیر بن رہا ہے کس طرح یہ بدبودار کمبل میں اس نے تین سال گزار دی ہوں گے ایسے انسان ایسے لوگ ہرگیز انسان نہیں ہو سکتے یہ ایک فرشتہ انسان تھا ہم جیسے نام نحاد حب الوطنی کے دعوے دار کیا ایک بھی رات کورا کرکٹ کے ڈھیر پر نہیں گزار سکتے مگر اس شخص نے ہم پاکستانیوں کو سکھ امن دینے کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنے گھرم کے نرم گھرم بستروں کو لات مار دی موسیقی موسیقی